ہاں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اپنے تھامنیل میں دیکھا علو قیمہ کی ریسپی سہری کے لیے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین یہ میرا چینل ہے جی ماشاءاللہ ہاں جی چہرہ سے بھی شروع کرتے ہیں عوض باللہ منشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیت رحم والے ہیں ہاں جی قیمہ کو پین کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر دو عدد میڈیم ٹوماٹر ہیں اور دو عدد میڈیم بیاز ہیں یہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی فریش قیمہ لیا ہے قیمہ کو اچھترہ پہلے دھولے تھا اب یہاں پر میں اس کے اندر لال میرچے کٹی ہوئی اور کشمیری میرچے آدھو دو چمچ لیا ہے زیرہ لیا ہے ہل دیئے نمکے کلونجی لیا ہے یہ سارے جوراں مثال ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کلونجی سیت کے لئے ویسے تھی رہتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ دیکھیں جی اب یہاں پر میں اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر دوں گا یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد اب اس کے اندر میں نے ککیں گایل وغیرہ کچھ نہیں جا رہا ہوا یہ قیمہ جو اینا ایسے ہی پانی کے اندر اس کو پریشر پر لگا دیں گے تو جلدی پک جائے گا اگر ویسے اگر پریشر کو کر نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ایسے ہی رکھ دیں گے تقریباً آدھے پونے گھنٹوں میں تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیمہ ہمارا بلکل اچھے طریقے سے تیار ہو چکے تقریباً تین سے چار ویسلز میں نے اس کو دیئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین کیمہ ہمارا تیار ہو چکے آپ اس کو اچھی طرح بھون لیں گے یہاں پر میں اس کے اندر کچھ آلو آئٹ کر رہا ہوں آلو بھی اگر جی طرح پانی ہے اس کے اندر میں آلو ڈال دیئے آلو اس کے اندر جو ہے نا چھتری کے ساتھ جب پک جائیں گے تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا بھون لیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد یہ دیکھیں جی آلو کو بھی آلو ڈال کے ایک دو بیسے لور دے دیں گے یہ دیکھیں جی دو بیسے لور دینے کے بعد آلو بھی ہمارے اچھے طریقے سے پک چکے یہ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو چکے بہت زبرست طریقے سے یہ دیکھیں جی بہت ہی کوئی کے ریسیپی ہے اگر سہری کے لئے آپ نے بنانی ہے تو یہ اب یہاں اپنے میں نے تقریباً تین سے چار چمپ آلوز پچاس کرام جتنا کوکنگ آئل لال ہے آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ کمہ ہمارا جوہنا چھترے کے سے اس کے اندر پک جائے آئل کے اندر فرائی ہو جائے آپ اس کو کسی گریبی رکھ سکتے ہیں ڈرائی بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں جی سہری کے لئے ویسے لائٹ مثالیں اچھے رہتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبرست جوہنا چھترے کے سے تیار ہو چکا ہے ہمارا کمہ اس کا آئل پورا بھی نکلا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو ڈیش آر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبرست بہت ہی بہترین ماشاءاللہ سہری کے لئے میں نے اس کو تھوڑا سا گریبی والا رکھا ہے تاکہ روٹی آسانی سے کھا سکے ویڈیو ہماری اچھے لگے ریسیپ اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ نیکس ریسیپ کے ساتھ نیکس ریسیپ کے ساتھ پیر آزارے خدمتوں کا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے رسداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبرست ریسیپی ہماری دیار ہوئی ہے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں